بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل کوکویت وفا آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں لیمن پکوڑا چرگا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیگی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے لال مرچے لیں گے لیمن کے جو چھلکا ہوتا ہے اس کا صرف ییلو پارٹ ہم لے کے اس کو کرش کر لیں گے سفید میرچ لیں گے تقیبہ ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہے پیپریکا ہے نمک ہے اور ون فورت کا پلیمنٹ جوس ہے اس کے بعد ہم سابت چکن لیں گے اور سب سے پہلے اس کو کچن ٹاول سے اچھی طرح خوش کر لیں گے اس کا پانی سارا خوش کر لیں گے اور اس کی جو لیک ہے ان کو ہم دھاگے سے باندھ لیں گے سب سے پہلے لیمن جوس لیں گے اس میں ہم یہ جو لیمن کا چھلکا ہم نے کرچ کیا تھا یہ ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے باقی نمک ہم بیسن میں اٹھ کریں گے سفید میرچ لیں گے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ لیں گے ہم ون ٹی سپون پیپریکا لیں گے ون ٹی سپون ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے لال مرچ وہ بھی ون ٹی سپون ڈالیں گے باقی ہم بیسن میں اٹھ کریں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو چکن تھی اس کے اوپر ہم کرس لگا لیں گے اور یہ جو لیمن والا مکس کر تھا اس کو چکن کے اوپر اچھی طرح ملیں گے یہ سارا لیمن جو مکس کر ہے اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو کم سے کم تین چار گھنٹے لازمی اس کو میرینیٹ کریں گے اگر آپ اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کرتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے اس کا ڈیس زیادہ اچھا ہے گا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم چار گھنٹے اس کو ضرور میرینیٹ کریں اور کوشش کریں کہ جب آپ چکن کو میرینیٹ کریں تو وقفے وقفے سے اس کے جو مسالہ ہے اس کے اوپر کوٹ کرتے رہیں اور اس کے سائٹس میں وہ پلٹتے رہیں میں چکن کو صرف چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھوں گے چار گھنٹے بعد چکن کو دوبارہ سے جو لیمن کا مکسٹر تھا اس میں ایک دفعہ اچھی طرح کوٹ کر لوں گے اب ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں ون کپ پانی شامل کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے جو میرینیٹ کی ہوئی چکن تھی اور اب اس چکن کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے اور جو مکسٹر تھا لیمن والا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اب اسی پانی میں اس کو ہم پکا لیں گے اور اس کی سائٹ جو ہے ہم تھوڑ تھوڑ دیر بعد چینج کر دی جائیں گے اب میں ایک دفعہ اس کو پلٹ لوں گے اور اب اس کو کور کر دیں گے اور اب اس کو کور کر دیں گے اس کا پانی دیکھیں تھوڑا سا ڈرائی ہو چک ہے اب اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ ہلا لوں گے اور اس کی سائٹ جو ہے دوبارہ سے ایک دفعہ چینج کر دوں گے اسی لیمن کی مکسٹر میں اس کو ہم پکا لیں گے اب میں ہیٹ تھوڑی سی تیز کروں گے اور اس کا جو نیچے کا مکسٹر اس کو تھوڑا سا اور ڈرائی کروں گے اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور میری ریسپیز کو آگے شیئر ضرور کریں اب بس یہ اتنا سا ڈرائی رکھیں گے اس کو اور اس کے نیچے جو آپ مکسٹر دیکھ رہے ہیں وہ اس چکن کے اوپر دوبارہ سے لگا دیں گے اور چکن کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب میں نے لیا ہے ون کپ بیسن اور اس میں ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالا ہے لال مرچے ڈالی ہیں پپریکا پورٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک لیں گے بیسن میں جو سارے مسالے ڈالے تھے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کرش کیا ہوا لیسن اندازے سے تقیبا ہاف ٹی سپون ڈال دوں گے میں اس میں اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کروں گے اور اس کو میں مکس کر دی جاؤں گی بہت زیادہ پتلا پیٹر نہیں بنانا نہ ہی بہت زیادہ گھڑا پیٹر بنائیں گے بس نارمل سا اس کا پیٹر جس طرح ہم پاکوڑوں کے لیے بناتے ہیں اس طرح بنا لیں گے بس یہ تیار ہے آخر میں اس میں میں شامل کر دوں گے اور ہماری چکن اب تھنڈی ہو چکی ہے اس کو اس کے اندر اچھی طرح کوٹ کر لوں گے بیسن کو اچھی طرح چکن کی اوپر لگائیں گے اس کے بعد صحیح تیز کرم آئل میں اس کو ڈال دیں گے اور آئل میں ڈالنے کے بعد ہم اس کی ہیٹ تھوڑی سی کم کر دیں گے اور اس کو ڈھک کے ہم پکائیں گے جب تک اس کا کلر نہ آج ہے اب اس کو ایک دفعہ میں پیلٹ لوں گے بہت ہی مزے کے لئے چکن بنتی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لے گی ہمارا چلگا بہت کل ریڈی ہے ہمارا چلگا بہت کل ریڈی ہے